ہلو فرنس تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ٹائم سیریز اور ٹائم سیریز کے کیا کیا کامپوننٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں ڈسکس کریں گے ٹائم سیریز کی ڈیفنیشنز کے بارے میں اور ٹائم سیریز کہاں پر کام آتی ہے یہ سب ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ٹیلیگرام لنک پہ جا کے وہاں پر اپنی پرابلم میں پوست کر دیں وہاں پر آپ کو جیسے بھی اکارڈنگ لی ہوگا جلدی جلدی رپلائی کیا جائے گا تو چلیے کلاس شروع کرتے ٹائم سیریز ٹائم سیریز کا بیسکلی مطلب یہ کی ایک ڈیٹا ہے اس کو ٹائم کے اکارڈنگ آپ نے سیٹ کر گیا ہوئے ہیں یعنی آپ نے ٹائم کے اکارڈنگ ہے اس ڈیٹا کو آرینج کر دیا تو وہ ایک ٹائم سیریز ہو گئی ہے تو یہ ٹائم سیریز بسکلی جو ہمارا اکانومکس اور کامرس پارٹ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ کام ملی جاتی ہے یعنی بیجنس ایڈمنیسٹیشن وغیرہ میں ٹائم سیریز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹائم سیریز کی کچھ ایک ڈیفینیشنز تین ہی ہیں یہاں پر وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ٹائم سیریز ہے وہ ایک دو ویریابل دو ویریابل کے بیچ میں کیا ہے ایک ریلیشنسٹیپ ہے جن میں پہلا ویریابل ٹائم مان لو اور دوسرا ویریابل کو بھی جیسے پاپولیشن ہو گیا یا پھر منی ہو گیا کچھ بھی مان لیجیے ٹائم کے اکارڈنگ جو بھی آپ سیٹل کر دوگے وہی دوسرا کامپوننٹ ہو جائے گا ٹائم سیریز بیسکلی کیا ہے ٹائم کے اکارڈنگ کسی بھی سیکنڈ ویریابل میں چینج آنا چینج آ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے کتنا کم ہو رہا ہے نیشنل انکم بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے فون ان ایکسچینج میں کیا چینج جا رہے ہیں ٹائم کے اکارڈنگ تو یہ سب ہمیں ٹائم سیریز ہیں ہم ٹائم سیریز کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائم سیریز کیا ہے ایک ہمارے کسی بھی ٹائم کے اکارڈنگ ویریابل کے ٹائم کے ساتھ ساتھ کسی ویریابل کی سٹڈی ہی ٹائم سیریز ہے یا ویریابل کے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے ریگارڈنگ جو بھی انفرمیشن ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہی ہمارا ٹائم سیریز انالیجس ہوتا ہے میتھمیٹکلی اس کو ایسے دکھایا جاسکتا ہے جیسے کہ وائی ٹی برابر ایف ٹی کیونکہ جو ٹائم سیریز ہے اس کو وائی ٹی سے اس لئے دیفائن کر رہا ہے کیونکہ جو ہے فنکشن ہے کس کا ٹائم کا کوئی بھی چیز ہوگی وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوگی تو وہ کیا بن جائے گی ٹائم سیریز ہو جائے گی تو وائی ٹی برابر ایف ٹی یہاں پر ٹائم کا فنکشن اس لئے دکھایا گیا ہے کیونکہ سب کچھ ٹائم سیریز کے اندر ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم سیریز کے اندر کامپوننٹس کونسے کونسے ہوں گے تو جو ہمارا ٹائم سیریز ہے اس کے اندر بیسکلی جو ہے چار کامپوننٹ ہم نے ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پر جو مینلی ان کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پھر ان کے اندر جو ایک کے اندر دو سب پارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کامپوننٹ کو ڈیفائن کرنے کا بیسکلی ہمارا یہی جو موٹو یا ادیشی یہی رہتا ہے جو ہماری ٹائم سیریز ہے ہم جو سٹیڈی کریں گے ٹائم سیریز کسی بھی بیجنس پہ منی کا کتنا ایمپیکٹ آ رہا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہمارے بیجنس پہ یا ٹائم سیریز پہ آ رہا ہے وہ سب ایفیکٹ ہم جاننے کے لیے کس کا کتنا ہمارے ایکنومک جو گروہ ہوتی ہے اس پہ ایفیکٹ آتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ٹائم سیریز کے جو ہم مین کمپورنٹ کہتے ہیں ان کو ہم ابھی پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا سیکلر ٹرینڈ ہوتا ہے ٹرینڈ یا لانگ ٹرم ٹرینڈ یا لانگ ٹرم 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 تک ہم کسی چیز کی سٹڈی کرتے ہیں پھر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پریوڈ چینج یعنی چھوٹے ٹرم کے اندر کچھ چیزوں میں بدلاؤ ہوتا ہے تو ان کو ہم سٹڈی کریں گے جیسے سیزنل ویرییشن سائیکل ویرییشن ہو گئے اور ہمارا 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 یہاں پر رینڈم یا ریگولر مومنٹ یعنی ایک دم سے اچانا کچھ بھی ہو جائے جیسے بار آ جانا یہ ہمارا رینڈم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بجلی گر جانا کچھ بھی ہماری رینڈم مومنٹ کا بھی ہماری بزنس جو ٹائم سریز اس پر کیا امپیکٹ آتے ہیں تو ہم آج اس میں ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہمارا ٹرینڈ کے بارے میں اب ان سب کی تھیورٹیکل پورشن تو آپ بس ان کی تھیوری بہت آپ کو آنی چاہیے کیا ان کا کام ہوتا ہے بس اتنا ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے شیکلر ٹرینڈ کے بارے ہم بات کرتے ٹرینڈ ہم کیا مانتے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے انکریز کسی بھی آپ نے کوئی بزنر شروع کیا اس کے اندر کتنا انکریز ہوا ہے کتنا ڈکریز ہوا ہے آپ کی بزنر میں تو مطلب آپ کا کتنا پروفیٹ ہوا کتنا لاؤس ہوا یہ ایک لانگ ٹرم پر میجر کیا جاتا ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جیسے ہماری پاپلیشن ہے اس کے اندر لگاتا رہے وہ انکریز ہوتی جاری ہے پاپلیشن تو یہ لانگ ٹرم تک ہم دس سال تک اس کو میجر کرتے اور پھر ہم نکالتے ہیں ایک اپور باعث یعنی اوپر کی طرف جاری ہے تو انکریز ترینڈ ہو گیا اور ہمارا اگری کلچر پروڈکشن ہے جو لگاتا ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک انکریز ترینڈ ہے کرنسی ان سرکلیشن ہو گیا یہ ہمارے اپور باعث یعنی ترینڈ ہے یعنی یہ لانگ ترم تک ہم میجر کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر ہم بتاتے ہیں ہمارا ترینڈ کیسا ہے اور ڈاؤن ورڈ باعث کے بارے میں بات کریں تو بارث ریٹ اور بیٹ ریڈ ہیں یہ ہماری کیا ہو رہی ہیں تھوڑی ڈیکریز چل لی ہیں تو ان ترینڈ یعنی ترینڈ یعنی ترینڈ ہے وہ جنرل سمودھ اور لانگ ٹرم ایوریز تینڈنسی ہوتی ہے یہ آپ کو سب کوئی پتا ہوگا اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ہمارا ترینڈ ترینڈ تک میجر کیا ہم جیسے آپ نے سو روپے رکھے ہوئے ہیں اور بس آپ کے پاس نہ کمایا نہ کھرچا ہوگا یا ڈکریز ہوگا آپ کا ترینڈ کونسٹینٹ بھی ہو سکتا ایک سٹیبل ترینڈ بھی پایا جا سکتا ہے تو یہاں پر وہ ہی میں بتایا کہ ضرور ہی نہیں کہ ہم کسی ترینڈ کو سٹیڈی کریں تو اس کے اندر آپ کو اپورڈ یا ڈاؤنور ترینڈ نون لینیر ٹرینڈ یا اس کو کروی لینیر ٹرینڈ بھی کہا جاتا ہے تو ہم لینیر ٹرینڈ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے ہمارا ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کو پلوٹ کیا گراب پہ اور وہ ایک سٹیٹ لائن کے آس پاس پوائنٹ ہو رہے ہیں جیسے ہم نے سارے ڈیٹا کو پلوٹ کیا گراب میں تو سارے پوائنٹ ایک لائن کی طرف اشارت ہر رہی ہے ایک لائن کے آس پاس ہی پورے کٹھے ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے لینیر ٹرینڈ ہو گیا کیونکہ وہ ایک لائن بنا رہے ہیں اگر ایک لائن کے آس پاس اگر ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے تب تو وہ لینیر ٹرینڈ ہو جائے گا اگر ہمارا ڈیٹا ہے وہ دور دور تک فیل ہو ہے کوئی پوائنٹ کدھر ہی آ رہا تو اس کو کیا بی لائن ٹرینڈ یا کروی لینیر ٹرینڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہاں لینیر اور کروی لینیر کے بارے میں ہو گیا اور یہاں پر ہم ٹرینڈ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ لانگ پیریڈ آف ٹائم یا لمبے ٹائم تک ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کنفیوزن رہتا ہے کہ لانگ ٹم کتنا ہوگا دو سال چار سال تو کتنا پروڈکشن ہوا تو اس چیز کا ہم سٹیڈی نہیں کسکتے یہ تو شورٹ تم ہوگیا اس کے لئے جو پروڈکشن کو ہم ناپنے کے لئے لانگ ٹم کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے دس سال پانچ سال چار سال دو سال تو یہ لانگ ٹم ہوگیا بٹ اگر ہم بات کریں کی جیسے بیکٹیری آز ایک گھنٹے کے لئے اندر کتنا پروڈکشن ہوگیا تو بیکٹیری آپ کو بہت جلدی گروہ کرتے ہیں تو ایک گھنٹہ ان کے لئے بہت بڑا لانگ ٹم ٹائم ہو جائے گا تو situation to situation ہے وہ long term period ہے وہ depend کرتا کا یعنی time series کے اندر ہم trend کو measure کرتے ہیں تو ہمارے پاس fix نہیں ہوتا کہ long term long period of time یہ کتنا ہے تو ہمارے جو ہمارا according ہم study کرتا ہے تو ہمارا ہوگیا trend تو ہم نے trend کو discuss کر لیا ہے اب ہم second ہمارا periodic change اس کے بارے بات کرتے ہیں تو ہمارا periodic change کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ time series کے اندر کچھ ایک phenomena ہوتے ہیں جن کا کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے کہ آپ کا growth ہے یا پھر آپ decline ہے وہ smooth طریق چل رہا اس میں differences لال دینا کی آپ کی کوئی بھی increasing trend ہے یا پھر جو ہے وہ influence کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو repeat کرتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو business cycle ہے یا پھر جو growth ہے جو بھی time series کے اندر آپ study کر رہے ہو اس کے اندر ہے اپنا role بتاتی ہیں کہ وہ اگر particular time کے بعد خود کو repeat کرتے ہیں اور اس کا impact time series پہ پڑتا ہے تو یہ ہمارا periodic change ہے یعنی periodic change مطلب کہ period کے اندر وہ واپس repeat ہوتی ہیں اور change کرتے ہیں کچھ time series کے اندر تو یہ ہماری periodic change ہے periodic change کے جو forces ہیں جو ہمارے forces جو ہماری time series کو impact کرتے ہیں تو ان کو ہم نے دو طریقے سے بات ہے کیسے seasonal variation اور cyclic variation یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے time series کے اندر جو smooth growth ہو رہی تھی یعنی جو آرام سے ہمارا time series analysis چل جا تھا اس میں تھوڑا سا difference لا کے اور خود کو repeat کر کے time کے discuss کرنا ہے ان کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے ان کا کیا impact پڑتا ہے سیزنل variation کی بات کرتے ہیں سیزنل variation کیا ہوتے ہیں وہ regular forces یا rhythmic forces جو کیا کرتے ہیں ایک سال کے اندر اندر خود کو repeat کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں impact ڈالتے time series کے اوپر یعنی ان کا جو period ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رکھ ہیں seasonal variations ہیں وہ ایک سال کے اندر خود کو repeat کرتے ہیں اور کیا کرتے time series پر effect ڈالتے ہیں جب ہم کوئی بھی data ہے ہم نے quarterly ہوا monthly ہوا daily hour لی ایسے کچھ ہم record کرتے ہیں اور سیزنل variation پایا جاتا ہے جیسے price ہوا production consumption commodity یہ سب کیا ہوتا ہے یہ affected ہوتا ہے seasonal variation سے seasonal variation بھی دو طریقے سے ہم نے define کرا کیسے define کرا کہ سب سے پہلے ہمارا جیسے ہم نے جو forces ہوگے جیسے ہمارے کیا ہوا کی بارش کا موسم آگیا بارہ مہینے میں بارش کا موسم آئے گا گرمی آئے گی سرد آئے گی تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو چل رہے ہیں economic growth ہے جیسے ہم یہ مالی جی کی normal ہے وہ چھاتی بھی کر رہے ہیں ایک مہینے میں دو چار normally بھی کر ہیں بٹ ایک دم سے boom آئے بارش کا موسم آ جائے گا تو ایک دم سے چھاتوں کے جو سیزن میں ایمپرویمنٹ آجاتا ہے تو یہ سیزنل ویریشن یا آپ کی ایکنومک growth کو یا پھر آپ کی شیلز کو امپیکٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا سیزنل ویریشن ہو گیا کس طریقے کا یہ نیچرل فورسز والا سیزنل ویریشن ہو گیا ایک man made بھی ہو جاتا ہے جیسے man made کیسے ہم نے مالیا کی دیوالی دنوں میں شاپنگ کرنی ہی ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارا custom ہے ہم نے بنا رکھ ہے دیوالی کے دن یا دھنتیرس کے دن ہمیں بہت ساری شاپنگ 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 ہوتی تو یہ کیا ہوتا man made ہوتا جو variations ہوتے ہیں یہ ایک سال کے اندر ہر سال کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں جیسے سادی ہوتی ہے وہ ایک سال کے اندر سیزن ہوتا ہے ہر سال سادیوں کا سیزن آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سیزنل ویریشن کیا ہوتا ایک سال کے اندر ہمارا خود کو ریپیٹ کرتا ہے اور جو ہماری ایکنومک گروت ہے اس کو افیٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا سیزنل ویریشن ہو گیا یہ دو طریقے سیزنل ویریشن ہم نے ڈسکس کر لیا نیچرل اور ہمارا مین میڈ اب ہمارا سیکنڈ جو ہمارا سیکنڈ سیزنل ویریشن ہو گیا ہم نے سیزنل ویریشن کا تو ہم نے ڈسکس کیا ٹائم کتنا ہوتا ہے ایک سال کے اندر ریپیٹ کرتا ہے اور جو سیکنڈ ویریشن ہوتا ہے وہ ہمارا ایک سال سے زیادہ ٹائم کے بعد جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم سائیکل ویریشن کہتے ہیں سائیکل ویریشن پہ پوچھا جاتا ہے اس کا ٹائم کتنا آتا ہے اور اس کو ہم بیجنس سائیکل بھی کہا جاتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ سائیکل پہ ہی پوچھا جاتا ہے بیجنس سائیکل میں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا فور فیج سائیکل ہوتا سائیکل سات سال کے اندر سات سے گیارہ سال کے اندر ریپیٹ ہوتا ہے نوملی تو یہ ہمارا امپورٹنٹ سائیکل بن جاتا ہے یہاں پر ہمارا فور فیس سائیکل ہوتا ہے اس کا آرڈر بہت بار پوچھا جاتا ہے پیپر میں پر پیپر ریششن ڈیپریشن اور ریکووری یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ چار جو کافی امپورٹنٹ ہے اس پر کوئیشن آتا ہی آتا ہے تو آپ کو فور فیس جو بزنس سائیکل ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا ہے کتنے ٹائم میں ریپیٹ ہوتا ہے سائیکل ٹائم میں ہوتا ہے مور دن ون یر اور بزنس سائیکل کا ہم ٹائم مانتے سات سے گیارہ سال کے بیچ میں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا سائیکل فلکچویشن ہو گیا تیسرا جو امپورٹنٹ ہمارا جو کامپوننٹ ہے ٹائم سریز کا جو امپیکٹ ڈالتا ہے ٹائم سریز پر وہ ہو گیا رینڈم یا اس ریگولر کامپوننٹ تو رینڈم یہ ریگولر کامپوننٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارا کچھ بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا یہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے انفورشن ہوتا ہے ان کے بارے پہلے سے کچھ پتہ نہیں کیا جا سکتا یہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں ان پہ ہمارا کوئی بھی جو نہیں چلتا ہے جیسے ہم نے مانا کی ارث ور ہو گیا بار آگ گئی تو یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے ہمارے 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 کنٹرول سے پرے ہوتی ہیں ان کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ اگر سے کسی فیکٹری میں آگ لگ جانا یا بار کی وزے سے پورا بزنس ٹھپ ہو جانا یہ سب کیا رینڈم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی تو یہ سارے ہمارے مین مین کمپوننٹ ہو گئے ہیں جو ہماری ٹائم سیریز کو افیکٹ کرتے ہیں جیسے ہمارا ٹرینڈ سیزنل وریشن سائیکل وریشن اور ہمارا جو رینڈم وریشن رینڈم کمپوننٹ یا ایرگولر کمپوننٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے کمپوننٹ ہو گئے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی نیکس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارا یہ ٹائم سیریز ہے اس کے یوز کہاں پر ہوتے ہیں اس کے موڈلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کون سے موڈلز اس پہ کام ملی جاتے ہیں تو ویڈیو کو جیدہ جیدہ لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور کوئی بھی پرابلم ہو آپ کمنٹ باکس میں منشن کر دیں اور یا پھر آپ جو ٹیلی